السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ میں حسان نظم ازباہی آپ سبی کا نیوزٹوڈو اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ بجشتہ کئی مہنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تینی ملک آنگریس کی طرف سے بلوگ پنچائت زلہ ریاستی سطح پر جو ریڈران ہیں کارکنان ہیں سبی ایک مہم کے لیے ایک پروگرام کے لیے مہم چلا رہے تھے وہ پروگرام تھا 21 جولائی کو جو کلکتہ کے دھرم تلا میں ایک بڑا پروگرام منقید ہونا ہے جسے شہید دیوست کے نام سے موسم کیا گیا ہے شہید دیوست پروگرام کی کامیابی کے لیے وزیرالہ محمدہ بنرجی شمالی بنگال نورت بنگال میں آئی ابشک بنرجی بھی آئے اور اس وقت ہمارے اتر دناجپورد زلہ کے جو پرسیڈن ہے کنیالہ لگلوال بلوگ صدر زاکر حسین اسلامپور پنچائے سمبتی کے سباپتی شامل سرکار اور اس طلابات جتنے بھی جتنی ونگ ہیں یوت ہو سارے ونگ کے تمام ذمہ دران لیڈران اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی اپنی صدر پر پورے زور لگائے ہوئے ہیں آج تھوڑی در بعد ایک ٹرین یہاں سے جائے گی کنچن کنیا ایکسپریس اس کنچن کنیا ایکسپریس سے اسلامپور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے جو کافلہ روانہ ہوگا اس کافلہ کو سیو آف کرنے کے لیے اس وقت یہاں اسلامپور علوہ بارڈ اوڈشن پر اسلامپور پنجاہ سمیتی کے سوابت جناب شیامل سرکار اسلامپور پورے زلہ کے جو یوت صدر ہیں جناب کوشک گن ان کے علاوہ تمام جو لیڈران ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ آرخصت ہوں گے اپنے تمام سازو سامان کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ 21 جولائی کو کلکتہ کے دھرم تلا میں جو شہید دیوز کا پروگرام منقید ہونا ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے اور وزیراللہ محمدہ بنانا جی جو میسج دیں گی جو پیغام دیں گی اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے آئیے میں آپ کو سامنے پر چلتا ہوں یہاں زلہ صدر جناب کنی علالہ گروال ہے سر آپ کا نیوش جو دو میں خیر مقدم ہے استقبال ہے ہم لوگ آج یہاں سے کنچن کنے ایکسپریس میں بھی جائیں گے لوگ اس کے پہلے تیستہ تورسہ میں بھی گئے ہیں کل بھی لوگ جائیں گے پرسنوں تک لوگ جائیں گے ہم لوگ کا ٹارگیٹ ہے پورے جلے سے کم سے کم ہم لوگ پچیس جار آدمی اکیس جولائی کو وہاں پہنچیں گے دھرمت اللہ میدان میں اور وہاں ہم لوگ شہیدوں کو سممان جنائیں گے ساتھ ساتھ محمدہ بندپدہ ہے ہماری جنیتری دیش کی جو ہیں ہماری مکھے منتری بنگال کی اور ابھیشک بندپدہ ہے جو ہم لوگ سروبھارتی شادران سمپا دکھتے ہیں ان کا بکتب ہم لوگ سنیں گے وہ ہم لوگ کو کیا دیشہ دکھاتے ہیں اسی دیشہ سے ہم لوگ آنے والے ایک سال میں راجیتی کریں گے سار ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں 21 جولائی کو کلکتہ کے دھرمت اللہ میں شہید دیوز ہے لیکن بہت لوگوں نہیں پتا کہ شہید دیوز کا ہسٹریکل بیک گراؤن کیا ہے اگر آپ شورٹ میں بتائیں جو کانگریس کی راج سواپتی تھی اس دن ہم لوگ تھے مچھل میں ہم لوگ میوروڑ سے مچھل میں آ رہے تھے ہماری مہتابندپادہ کا سلوگان تھا نو آئی کارڈ نو بھوٹ آئی کارڈ اگر نہیں ہوگا تو بھوٹ نہیں ہوگا کہ کہ اس کے پہلے 91 میں جو بیدانسوا ایلیکشن ہوا تھا اس میں کس کا بھوٹ کون دیا پورا ریگنگ ہوا تھا سی پیموالوں نے بامپرون دولوں نے پورا ریگنگ کیا تھا اس لئے مہتابندہ جی کا ڈیمانڈ تھا جو نو آئی کارڈ نو بھوٹ تو مچھل ہم لوگ میوروڑ سے لے کے آ رہا تھا مچھل اسی وقت پولیس نے مچھل کے اوپر میں گولی چلائی اور تیرے لوگ وہیں پر سہید ہو گئے اسی سال سے اس کے دوسرے سال سے ہی مہتابندپادہ جب تک کانگریس میں تھی تب تک سہید دیوز منائے جاتا تھا لیکن انہیں لگا 1997 میں 96 میں آ کے جو کانگریس میں رہ کے بنگال سے سی پی ایم کو ہٹانا مشکل ہے کیونکہ یہ کانگریس سی پی ایم والے دلی میں کانگریس کو سپورٹ دیتے تھے اب سی پی ایم والے دلی میں کانگریس کو سپورٹ دیکھے کانگریس کا ساسن رکھتے ہیں تو دلی کا کانگریس پھر بنگال کا کانگریس کو بولتا ہے نہیں تم لوگ آندولن کرو تو حساب سے کرو حساب سے آندولن کرنے سے تو سی پی ایم کو ہٹانا مشکل تھا اسی لئے 1998 میں پہلا جنوری میں مہتاب اندپادہ نے تینمول کانگریس کو بنایا اس کے بعد سے بہت آندلن ہوا لازشنگور ہوا نندگرام ہوا آندلن کے مدیم سے ہی پسٹے منگال سے سی پیم کو ہٹایا گیا سر ایک سوال یہ ہے کیونکہ آپ زلہ کے پرسیڈنٹ ہیں رائیگن سبڈیویزن اسلاپور سبڈیویزن جتنے بلوکس آتے ہیں سارے بلوکوں کے جتنے بھی یہاں کارکنان جتنے ورکرس جائیں گے تو آپ کی ریڈرشپ میں آپ کی صدارت میں سب جا رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے تقریب ہیں پچیس ہزار لوگ جلہ سے ہوں گئی ہم تو ہر بلوک میں ہر ٹاؤن میں ہم لوگ پرستو تھی میٹنگ کیاں اور سب جگہ لوگوں کے اندر جو جانے کا جو جوش ہے اس دن وہاں سنٹرل پارک میں کلگتہ میں اتر دناجپور کے لوگوں کے وہاں ہیں رہنے کا یہ بنایا گیا ہے جگہ رہنے کا کھانے کا سب بے بستہ ہے اس میں ہم لوگ بھی وہاں جائیں گے دیکھیں کم سے کم پچیس ہزار آدمی اتر دناجپور سے وہاں جمع ہوگی ظاہر سے بات ہے وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہوگی پچیس ہزار لوگ ذرا سے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں رہیں کہیں کھائیں کیا سنٹرل پارک میں وہاں پر پورا انتظام کیا ہوا ہے ہم لوگوں کا اتر دناجپور کے لیے بول دیا ہے ہم لوگوں کو اپنا رشوائی سنٹرل پارک کے تھاک میں وہاں گرہینے کا کھانے کا پورا بندو بست ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مناب زاکر حسین جو بلوک پرسیڈنٹ ہے آپ کا استقبال ہے دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے ہم لوگ آج کلکتے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پروگرام 21 کو ہونا ہے لیکن کل پرسو کافی بھیڑ ہوگی اسٹیشن میں جس اس لئے ہم لوگ پہلے ہی جو میٹنگ کیے ہر انچل میں گاؤں گاؤں میں انچل انچل میں لوگوں کو یہی کہہ کہ اس بار تھوڑا آگے ہم لوگ چلیں گے تو اس حساب سے آج کچھ اتربنگوں میں کچھ تیستہ تورسہ میں ابھی ہم لوگ چلیں گے کانچن کننا میں تو لوگوں میں ایک اتشاہ الگ طرح کا ہے اس بار 21 جولائے کے لیے وہ یہ میرا کہنا ہے کیونکہ آپ بلوک پرسیڈنٹ ہیں اپنے ہر پنچائت میں جا کر مہم چلائی ہے تو لوگوں میں کیا جوش رہا آپ کو کس نے کیا دیکھا آپ میں دیکھیں لوگوں میں جوش بھی ہے جانے کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جا کر آنے والے دن میں آنے والے وقت میں آج کا ہندوستان کا جو حالات ہے اس حالات کو لے کے لوگ پریشان ہیں خاص کر یوبا نوجوان جو ہیں ہمارے تعلیم لوگ جو ہیں خاص کر یہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کدھر جا رہا ہے ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا لوگ پریشان ہیں لوگوں کا سب کا امید ہے ممتہ بینر جی کہ جس طرح وہ بنگال کو سنبھال کے رکھی ہیں بنگال میں امن سکون ہے بھائی چارہ ہے ہر مجھب کے لوگ یہاں پیار محبت سے رہتے ہیں پورے ملک میں یہ ماحول لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن سر بی جبی کے لوگ کا اعظام ہے کہ بنگال میں ڈیموکروسی ختم ہو گئی ہے کیا کہیں گے بنگلا میں ایک کہاوت ہے بھوٹر مکھے رامنام مانائنا رامنام جدی بھوٹ کھاؤ کے دھوڑے کسی کو اگر بھوٹ پکڑتا ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ تلاوت کر کے مولانا صاحب سے پھوک اوک لے کر کے اس کو بھگاتے ہیں اب بھوٹ ہی اگر کہے کہ اس کو بھوٹ پکڑا ہے تو اسی طرح کا بات ہے گنات انترو جو ہے سنگ بیدان جو ہے یہ ان کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا ہے آج کے ہندوستان میں جو لوگ حکومت کرتے ہیں موڈی کے پاس جو ڈیموکریسی نام کا کوئی چیزی نہیں ہے آج آپ دیکھا کہ جگدیز دھنکر کو بائس پرسیڈن بنایا گیا کارن شریف ایکی ہے کہ وہ یہاں پر آکے وہ جو راجوپال کم بن کے رہے بی جے پی کے ورکر بن کے زیادہ رہے ممتاب اینرڈی کو پریسان کرنا ان کو بھرکانا چاہے ان کا بات سن کے وہ بھڑک جائے اس طرح کا کام وہ جیدہ کیے اس کے وجہ سے اس کو جو ہے سرپرائز دیا پرائز دیا پرائز دے کر کے اس کو وائس پرسیڈن بنا دیا تو آج کا ہندوستان کا یہ حالت ہم لوگ کو امید ہے کہ آنے والے دن میں ممتاب اینرڈی ہندوستان کو بچائیں گی اسی امید پر ہم لوگ اکیس کو دھرمت اللہ سے نیا کچھ لے کے آئیں گے اور اسی کو سامنے لگ کر ممتاب اینرڈی ابھیشک بینرڈی کے کہہ ہوئے بات پر آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان سے یہ تانہ ساکو بھگائیں گے کیا جی ایم سی کے کارگونان ورکر سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم جو پرائیم منشٹر ہے نیندر موڈی ان کے مقابلے ممتاب اینرڈی کو آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں ترینو ملک کے ورکر نہیں صرف پورے ملک سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا پورا بپک سمجھتے ہیں اور بھی جتنے سکولر پارٹیاں ہیں ان کے لیڈرین بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی واحد لیڈر ممتاب اینرڈی ہے جو اس تانہ شاہ کو اکھار کے فیق سکتا ہے ہر یگ میں ہر مجھب میں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر دھرم کے گرند میں ہے کہ جب جب کوئی جلم حکومت قائم ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس دنیا میں آیا ہے کوئی پیغمبر بن کے آیا ہے کوئی افتار بن کے آیا ہے فیراؤن کا حکومت تھا تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے رابن کا حکومت تھا تو بھگوان سری رام آئے تھے آج نرندر مودی امید شاہ کا یہ تانہ شاہ حکومت ہے تو بھگوان ممتاب اینرڈی کو بھیجیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیں بسوا سے یہ ختم ہوگا کے لیے بہت دور شکریہ ناظرین دیکھئے اسلامپور علاوہ ورشن یہاتے میں کافی بھیڑ ہے جتنے بھی ورکرز ہیں لیڈران ہیں سب میں جوش ہے ٹونٹی فسٹ جولائی جو شہید دیوز ہے اردو میں کہیں جو میں شہدہ اس تقریب میں شرکت کے لیے اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے بلخصوص وزیرالہ محمدہ بنانے جی جو وہاں سے میسج دیں گی اس میسج کو لے کر یہاں جتنی ورکر رہے لیڈران ہیں وہاں اپنے ساتھ لائیں گے اور اس کو ملک کی ترقی میں اس کو استعمال کریں گے کوشک گون سر آپ کا ویلکم ہے نیوز ٹوڈوز میں ہمارا اردو ورزن ہے تو ہم آپ ہندی میں بات کر سکتے ہیں نا تو آپ کو کتنا جوشہ کتنا اومنگ ہے آپ کے اندر آج نا اومنگ تو ہوگا ہی کیونکہ دیدی نے بلایا ہے یہ بلانا دو سال بند تھا کوبیٹ کے لیے اس سال آدمی میں آدمی سب میں جو زیادہ ہے ایک اوز جولہ جانے کے لیے ہم لوگ ہر بلوک ہر ٹاؤن میں یود کا طرف سے بھی پرچار بھی چلا ہے آپ لوگ دیکھیں دیکھیں کہ ہی ہوں گے ایک دم سترہ تاریخ سے جب تک ابھی سیکھ بندوپتہ ہم لوگوں کو بلائے تھا میٹنگ پہ تب سے آکے جلہ میں پورا پرچار چلا ہے ایوان آج اتو دین اچھپور جلہ سے دس سے بارہ ہجار ہوا جائے گا تو اب یود پرسیڈنٹ ہے جلہ کے تو یود کے امونگ آپ گئے جب تو ان کے اندر کیسا جوش رہا وہ کیا سیکھ رہے ہیں جوش تو رہا یا پر یا پر محمد بندوپتہ یا بشاک بندوپتہ کا جب بات ہوگا جوش تو بلنا نہیں ہوگا دوستو بلکل بنگال میں تو بھرپور رہے گا شامل سکر جی آپ کا ویلکام ہے آپ چونکہ ہم اسلام پنجاز سمیتی کے آپ سباب رہتی ہیں پنجاز سمیتی کے سب سے پہلے تو ہم آپ چینل میں پہلی بار بول لیں تو اس لئے آپ چینل کا ہر درشک ہے سب کو شک کام نائے میرے طرف سے اور یہ کہنا چاہتا ہو کہ اس بار کا 21 جولائی جو ہے یہ تھوڑا سا الگ مہت ہو ہے اس کا موجودہ حالت دیش کا جو ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہو یہ سمجھ میں آتا کہ دیش کا حالت ٹھیک گیس 400 روپے کا گیس آج کے دیٹ میں سارے 1100 روپے آتا ہے تو اس سب کے جو تانہ سا ایک حساب چل رہا یہ سینٹر گورنمنٹ کا اس کے اگنیسٹ میں اس بار 21 جولائی کا ایک الگ ہی ماترہ ہے اور 21 جولائی ہم لوگ اس لئے جاتے ہیں کہ اس دن ہم لوگ کا دیکھ نیرنہ کرتا ہے ممتہ بند بد ہم لوگ کا جنر نیتری جو ہے وہ ہم لوگ کا ایسا راستہ دیتا ہے جس راستے سے آنے والے دن میں ہم لوگ کو چل آنسا میں جا رہے چاروں طرف ایک اچھا کا محل ہے بہت جو جی بہت زیادہ آجمی ہوگا اس بار یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت زاکری صاحب آپ میں بچ بہت سے جانتا ہوں ہم خبر گاؤ آئی سکول میں آپ ٹیچر ہے مدرسا میں تو میں وہ ہوں تو کیسا جو شاہب کے اندر آج تقریب پروگرام کو لے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ آج کا جو کافلہ یہ کافلہ یہ بتا دے گا جو آنے والا دو ہزار چو بیس کو یہ دیش کہا جائے گا یہ ملک کہا جائے گا یہ بتا دے گا ممتہ بیناری جی کا نیتریت میں پورا ہندوستان چلے گا اور موڈی کو اٹھا کے یہ کس تاریخ کو بول دے جب موڈی کو اٹھا کے پھیک دیں گے ہم لوگ آپ آج ہی جائیے آپ سفر اچھا رہے ہم دعا گو ہیں تو ناظرین یہ دیکھئے کتنا جوش ہے ترمول ورکروں میں آپ آج جا رہے آپ جی کیا نام آپ کا محمد احسان محمد احسان تو آپ کسی ترمول کی کسی ورکروں بلوک پرسی دن ترمول چاہتر پرسی ترمول چاہتر پرسی جی تو آپ جو شوڈنٹ سے ہیں کتنے لوگ جا رہے آپ کے ساتھ لیا آج تو ہم لوگ کا پورا محمد دسٹرک میں ہم لوگ تو بلوک میں آج کم سے کم پچاس سیٹ جائے کل جائے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو آج یہ قافلہ اسلام پور روانہ ہو رہا ہے کلکتہ کے لئے یہ کافی دیدازیب ہے سبھی پرجوش ہیں تمام ورکرز تمام لیڈران جو زلہ صدر کنیال لگروال زلہ یو صدر کوشک گن بلوک صدر جناب زاکر حسین ان کے علاوہ پر وہ شہید دیوز کا پرگرام اگر جیسے کہ زلہ صدر کنیال علا نے بتایا کہ شہید دیوز کا تاریخی پرگرون یوں ہے کہ 1993 میں جب ووٹر شناختی کارڈ کو لے کر جب ریلی نکالی گئی تھی حضیر علا ممتاب بن رجی کی قیادت میں اس ریلی پر سی پی ایم اس وقت ذریعی اقتدار سی پی ایم کے پولیس نے لوگوں پر پتھراؤ کیا اس پر فائرنگ کی جس میں تیرہ لوگ ان کے مطابق شہید ہو گئے ان شہیدوں کو سمان دنانے کے لئے عزاز سے نوازنے کے لئے ان کے تہین خراجی اقلیت پیش کرنے کے لئے ہر سال 21 جولائی کو یہ پرگرام منقض ہوتا ہے اس کی یہی کڑی آج اس سال بھی دیکھنے کو مل لئی ہے کیونکہ آج 18 تاریخ ہے اور گزشتہ کل سے ہی لوگ روانہ ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ بہت اسلامپور براہ راست اسلامپور اولوار روز شسن سے براہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بس اس طرح کی دینی سماجی عدبی سرغرمیوں سے واقفیت کے لئے آپ دیکھتے ہیں نوشی دور دو السلام علیکم